تو دعوت علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے آپ کے ہاتھ میں اللہ نے لوہا نرم کیا اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ وہاں کریں گے جہاں دعوت علیہ السلام کا باقاعدہ جن صورتوں میں تذکرہ آیا بھی تو میں صرف پیغمبروں کی تاریخ تاکہ آپ کو قرآن سمجھنے میں آسانی ہو تو دعوت علیہ السلام کو اللہ نے نوازا معذرت کے ساتھ دعوت علیہ السلام نے شادیاں بہت زیادہ کی تھی اب اس میں میرا قصور نہیں ہے انہوں نے میرے بیانات نہیں سنے تھے لوگ کہتے ہیں شادیوں کو لے آتا ہے کی تھی تو کیونکہ اللہ نے پیسہ بھی دیا پیغمبروں کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے اور اس زمانے میں چار کی بھی پابندی جتنی چاہے کرو تو تورات میں لکھا ہوا ہے انجیل میں کہ سات سو بیویاں تھی واللہ عالم بہت زیادہ شادیاں کی تھی تو اولاد بھی اللہ نے بہت دی تو انہی اولاد میں اللہ نے ایک بیٹے دیے جن کا نام تھا سلیمان تو اللہ نے دعوت علیہ السلام کا بیٹا سلیمان کو آپ کا جانشین بنایا اور سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت ملی ہے وہ اپنے باپ دعوت سے بھی دعوت علیہ السلام سے بھی زیادہ پاورفل اس سے پتہ چلتا ہے کہ اببہ کی وجہ سے بھی بساوقات بچوں کو نوازا جاتا ہے اببہ اچھے ہوں تو بساوقات اللہ اببہ کے اچھے ہونے کی وجہ سے بچوں کو بھی کیا کر دیتے ہیں گریبی میں نواز دیتے ہیں تو دعوت علیہ السلام کو اللہ نے کیا عطا کیا سلیمان اور سلیمان علیہ السلام کا تو لقب ہی انگلیش میں کیا ہے کنگ سولیمن دیکھاؤ گا آپ نے یعنی کسی نبی کے ساتھ کنگ کا لفظ نہیں لگا لیکن وہ ایسے بنی اسرائیل میں مشہور ہوئے بادشاہت میں کہ ان کے نام کے ساتھ گورے ہمیشہ کیا لکھتے ہیں کنگ سولیمن کر دیا ان کو سلیمان علیہ السلام کو تو ان کو اللہ نے اور زیادہ طاقتور حکومت دی اور پرندوں کی بولیاں دعوت علیہ السلام کو بھی سکھائیں اور سلیمان علیہ السلام کو بھی سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور بھی زیادہ طاقتور وہ پھر ہم جب آئے گا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اس میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے پھر سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہوئی پھر بنی اسرائیل اسی طرح آہستہ 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 گمراہی کی طرف جانا شروع پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں زکریہ علیہ السلام بھیجے زکریہ علیہ السلام جو تھے ان کے اولاد نہیں ہوئی بہت طویل عرصہ گزر گیا مگر آپ کو اولاد نہیں ملی تو پھر زکریہ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کی جو بھانجی تھی حضرت مریم ان کو لے کے پالا حضرت عمران کی جو زوجہ تھی حضرت عمران کی جو زوجہ وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی اہلیہ کی بہن تھی حضرت عمران بھی بنی اسرائیل میں سے تھے بڑے بزرگ تھے جن کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے تو حضرت عمران کی جو زوجہ تھی وہ بڑے گھرانہ چونکہ ہی پیغمبروں کا گھرانہ تھا تو انہوں نے یہ منت مانی کہ میرے بیٹا پیدا ہوا میرے بچہ پیدا ہوا تو دین کی خدمت کے لیے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہے مسجد کی جو بیت المقدس ہے نا تو مسجد کی خدمت کتنی بڑی فضیلت ہے دیکھو جب مسجد میں آیا کریں نا تو یہاں خادموں کے ہاتھ بٹایا کریں دریاں بچھا دیں تھوڑا سا خادم نے اسے پوچھ لیا بھئی کوئی جھاڑو تو نہیں لگا نہیں جھاڑو دے دیا کریں مسجد میں کوئی برائی کی بات انسان جب اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹاتا ہے تو اللہ اس کو بلند کرتے ہیں تو مسجد میں جھاڑو لگانے سے کبھی بھی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے تو انہوں نے نظر مانی مگر بیٹے کے بجائے کیا پیدا ہوئی بیٹی پھر ان کا انتقال ہو گیا کچھ وقت کے بعد تو یہ ہوا کہ ماں جب نہیں ہے تو کون پالے گا تو جب شریعت میں حکم یہ ہے کہ ماں کے بعد اگر ماں نہ ہونا تو ننیال کا حق زیادہ ہے بچے کو پالنے کا تو ننیال میں جو حضرت زکریہ کی اہلیہ تھی وہ حضرت مریم کی کیا تھی خالہ تھی تو ان کے نام پر آیا اور اللہ بھی یہی چاہتے تھے اور شریعت کا بھی یہی ہے تو پھر حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان کو پالا جو کہ حضرت مریم کے خالو تھے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں پھر حضرت مریم کیونکہ پیغمبروں کی اولاد ہیں تقویٰ ان کی عبادت جس کا قرآن نے تذکرہ کیا حضرت مریم کی پاک دامنی کا تو اللہ نے پھر ایک موجزہ ظاہر کیا اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر پیدا کیے اور وہ ایسے عظیم پیغمبر کہ وہ اتنا بڑا موجزہ کہ حضرت مریم کو نکاح کے بغیر کیا ملا عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اب چونکہ تحمتیں لگ رہی تھی کہ یہ تو ماذ اللہ ماذ اللہ نقل کفر ولد الزنائیں تو اللہ نے حضرت مریم کی براعت کے لیے حضرت عیسیٰ کو ماں کی گود میں بولنا سکھا دیا تاکہ ظاہر ایک آزمائش میں اللہ نے ڈالا ہے تو بری کون کرے گا اللہ تو حضرت مریم پریشان ہیں یہ سب انشاءاللہ ہم سورہ مریم میں یہ پڑھیں گے آیتیں ابھی تو تاکہ آپ کو حضرت عیسیٰ کا پس منظر آ جائے حضرت موسیٰ کا اور دعوت اور سلمان علیہ السلام یہ تمام پیغمبر جو ایک دوسرے کی اولادوں میں ہیں ان کا ایک پس منظر بنی اسرائیل کا آپ کے سامنے آ جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی کہ یہ میں اب اللہ کا بندہ ہوں آتانی الکتاب میں ولد زنا نہیں ہوں میں تو ایسا پیغمبر ہوں جس کو کتاب ملے گی پیغمبروں میں وہ پیغمبر جن کو باقاعدہ کتاب ملی ہے ان کا درجہ دوسروں سے زیادہ ہے اور اس میں اشارہ بھی کر دیا کہ میں قرب قیامت میں نازل بھی ہوں گا تو پھر بہت سے لوگ ایمان لے آئے پھر حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ موجزے ظاہر ہوئے بہت سارے موجزے کہا جاتا ہے کہ جتنے موجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملے ہیں اتنے کسی اور کو نہیں ملے مردے زندہ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا قم بیزن اللہ مردے کو کہتے تھے وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے وہ قاتل کا پتہ بتا دیتا تھا یہ ہے اس نے مجھے قتل کیا ہے تو بندہ پگڑا گیا ٹھیک ہے نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی جب یہودیوں نے نائنصافی کی وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے تو جو ایمان لانے والے تھے ان کو عیسائی کہا جانے لگا ان میں کچھ بنی اسرائیل بہت سے بنی اسرائیل کے بھی تھے لیکن یہودیوں کی اکثریت آپ پر ایمان نہیں لائی چونکہ ان کی عادت ہی قرآن بیان کرتا ہے جب بھی کوئی پیغمبر ایسی بات لے کر آتا جو ان کی خواہشات نفسانیہ کے مطابق نہیں ہوتی تو انکار کر دیتے تھے ہمیشہ پیغمبر کی زبان سے جب کوئی کلام ہوگا تو پھول جھڑ رہے ہوں گے ہمیشہ پھول جھڑ رہے ہوں گے ایسا پیارہ کلام ہوگا اس میں ترغیب ہوگی رشتداری جوڑنے کی صدقات و خیرات کی اور بہت سارے جو پیغمبروں کی تعلیمات ہیں جن کو قرآن بھی بیان کرتا ہے اور کتابوں میں بھی نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں تو اللہ نے دلائل کی امبار لگا دی ہے کہ عیسی بن مریم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں یہ ولد الزنا نہیں ہے پھر کیا ہوا کہ یہودیوں نے آپ کی نئی مانی اور یہودیوں نے بلاخر آپ کو سولی پہ لٹکایا مگر اللہ کہتے ہیں ہم نے عیسی بن مریم کو بچایا حضرت عیسیٰ کی مریم کی شکل کا آدمی لٹکا دیا گیا اور ہم نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا بلکل دو ٹوک الفاظ میں قرآن نے بیان کیا اور قرب قیامت میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ دنیا میں نازل ہوں گے پھر عیسیٰی مذہب برحق تھا وہ حضرت عیسیٰ کو فالو کرتے تھے اور قرآن نے ان کی بڑی تعریفیں کیے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے قربانیاں دیں ان کے مذہب کی تبلیغ کی بہت دنیا میں پھیلے مگر عیسیٰیوں میں آہستہ آہستہ شیطان نے شرک پیدا کرنا بولو بھائی شروع وہ شرک کہاں سے آیا بت پرستی تو نہیں آسکتی تھی کیونکہ حضرت عیسیٰ نے اور تمام پیغمبروں نے بت پرستی کی نفی کی تو حضرت عیسیٰ کو فالو کرنے والے بتوں کی عبادت نہیں آج بھی آپ جاؤ عیسیٰوں کے قبرستان دیکھو قبریں ایک بالش سے زیادہ اونچی یا ممکنے دو چار بالش ہوں مگر جو پکی پکی قبریں ہوتی ہیں نا جیسے ہمارے ہاں مزار ہوتے ہیں بزرگوں کے لوگوں نے مزار اس طرح کے مزار عیسیٰوں میں آج بھی نہیں وہ قبر پرستی کو نہیں مانتے سلام کو جب عیسیٰوں نے شرک شروع کر دیا اور ان کی تعلیمات کو بالکل جس توحید کیلئے آئے اسی پیغمبر کے ماننے والوں نے اسی کو اللہ کی ذات میں شریک کر دیا تو پھر اللہ رب العزت نے ارادہ کیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کی جو دو بیٹے تھے اسحاق اور اسماعیل اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں جتنے پیغمبر پیدا ہونے تھے ہو گئے ان کی قومیں ان کی قدر نہیں کر رہی اب میں اس ابراہیم کے جو دوسرے بیٹے ہیں اسماعیل ان کو نوازوں گا اور ان کی اولاد میں ایک ایسا پیغمبر پیدا کروں گا جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوگا اور وہ آخری پیغمبر ہوگا اور اس پیغمبر کا دین قیامت تک ختم نہیں ہونے دوں گا کچھ گمراہ بھی ہوں گے تو کچھ حق پر بھی ہوں گے سلمان علیہ السلام کے پاس تو وسائل ہی وسائل تھے نا اتنے وسائل کے ہواوں میں ہوائیں مسخر جنات مسخر پوری دنیا میں جہاں چاہے چلے جائیں ہمارے نبی کے پاس وسائل چالیس دن گھر میں چولا نہیں جل رہا یہ کیوں وسائل ہیں ایمان لانے والے کون ہیں بلال حبشی کوئی وسائل نہیں عرب کی ایسی زمین میں جو لکھنا پڑنا نہیں جانتے خود بھی لکھنا نہیں جانتے پڑنا نہیں جانتے اور ٹائم بہت شارٹ تیس سال مگر ایسا دین مکمل کر کے گئے اور ایسا لائن پٹ ڈال کے گئے سیدھے راستے پہ ایک ہزار چار سو سال گزر گئے آج بھی وہی کلام پوری دنیا میں پڑا جا رہا ہے جو آپ دے کر گئے تھے بتاؤ کہیں تورات اور انجیل کے درس دیکھیں ایسے جیسے قرآن کے درس ہوتے ہیں کہیں قرآن جیسا پڑا جاتا ہے کہیں تورات انجیل دیکھی پڑتی ہوئی کوئی ہندووں کی کتاب دیکھی مسجد حرام میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا لگائی تھی توحید کی مسجد حرام میں پانچ پانچ لاکھ چھے چھے لاکھ آدمی ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سنتے ہیں اور پوری دنیا میں اگر اندازہ لگا لو تو کروڑوں لوگ ہیں جو قرآن پڑھ بھی رہے ہیں قرآن سن بھی رہے ہیں سارا سارا دن روزے رکھ رہے ہیں صبح آپ تین تین بجے اٹھتے ہیں تو یہ ایک ہزار چار سو سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا اتنے عرصے کے بعد بھی اللہ نے اس دین کو قائم رکھا کیوں اس لیے کہ یہود و نصارہ نے نعمت کی ناقدری کی تو اللہ نے ان سے نعمت چھین کے بنی اسماعیل کو دے دی بہت مشکل یہ نعمت چھین کے کس کو دے دی اللہ نے کہا اب یہ روحانی نعمت کس کے پاس جائے گی اسماعیل علیہ السلام تم نے اپنے پیغمبروں کی قدر نہیں کی اب میں ایسی قوم پیدا کروں گا صحابہ تابعین تبہ تابعین اسی لیے یاد رکھو صحابہ کے خلاف کبھی بھی نفرت اور عداوت برداشت مت کیا گا ان کی غلطیاں ان کی خامیاں وہ بھی اللہ نے معاف کر دی ہیں ان کی ان نیکیوں کی بیس پر جو وہ کر کے گئے ہیں سب سے بڑی نیکی اس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے اس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی اور آپ کے دین کے مددگار بنے جب پوری دنیا میں آپ کو ماننے والے بہت تھوڑے تھے تو اس لیے صحابہ اکرام سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ اللہ نے جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعریف کی ہے اس طرح سے اللہ نے کسی پیغمبر کے ساتھیوں کی تعریف گولوائی نہیں کی ہے والذین معہو جو محمد کے ساتھی ہیں تو ان کی جو اللہ نے جس انداز سے تعریف کی ہے ایسی تعریف اللہ نے کسی پیغمبر کی نہیں کی کیونکہ اب آخری نبی ہے نا اب کوئی آپشن نہیں ہے اب ایسے ساتھی ملیں گے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اب نبی نہیں آسکتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں جیسے ساتھی بھی نہیں آسکتے کیونکہ نبی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے تو آپ کے مشن کی تکمیل کون کرے گا ساتھی کریں گے ویسے ساتھی دے کر گئے کہ وہ پھر دیکھو کہاں کہاں تک کیسی قربانی ہے اور اب تک یہ قربانی ہے الحمدللہ چل رہی ہے تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھانے کے بعد بنی اسرائیل میں پیغمبروں کا سلسلہ ختم کر دیا اور اللہ نے کہا اب اسرائیل علیہ السلام کی اولاد کو نوازوں گا اور ایک پیغمبر بھیجوں گا اور اس کی کتاب کی بھی حفاظت کا اللہ نے خود ذمہ داری لے لی اور اللہ نے اس مذہب کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لے لی اور علماء کو یہ تمغہ عطا کیا کہ العلماء ورست الانبیاء اس امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوں گے علماء ٹھیکے دار نہیں ہیں دین کے لوگ کہتے ہیں یہ علماء نے اپنے آپ کو ٹھیکے دار سمجھاوا ہے حضرت مفتی شبیہ صاحب فرماتے تھے ٹھیکے دار نہیں ہیں لیکن چوکی دار بہرحال ہیں ہم کسی غلط چیز کو دین کے اندر آنے نہیں دیں